السلام علیکم دوستو بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ دنیا الیمونٹی جیسی خفیہ تنظیم کے ذریعے چل رہی ہے اور جن لوگوں کے خیال میں ہم اقتدار میں ہیں وہ کٹ پھٹلیوں کے سواہ کچھ نہیں ہے یہ ناقابل فہم لگتا ہے لیکن کیا یہ واقعی تن ایک پاگل نظریہ ہے اور ابھی تک ایسی خفیہ تنظیمیں رہی ہیں جنہوں نے دنیا کو تشکیل لیا جیسا کہ ہم جانتے ہیں آج ہم ایسی خفیہ تنظیموں کے بارے میں بات کریں گے 1814 میں نپولین کی شخصت کے بعد یورپی طاقتوں کو یہ فیصلہ کرنا پڑا کہ وہ اس علاقے کا کیا کریں جس پر اس نے پہلی فرانسیسی سلطرنٹ کا حصہ بن کر حکمرانی کی تھی بیاننا کی کانگریس میں یورپ کے سلطروں کو دوبارہ کھٹا کیا گیا جس کا فیصلہ برطانیہ روس پرشیا اور آسٹریہ نے کیا تھا 1805 میں نپولین نے اٹلی پر فتح حاصل کی تھی اور جون 1815 میں جب کانگریس نے اپنے حتمی ایکٹ پر دستگت کیے تھے تو اٹلی اچھی طرح سے تیار کیا گیا تھا آسٹریہ کو شمال کا ایک حصہ ملہ جبکہ باقی چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں تقسیم ہو گئے کاربناری اشرے کی دھائی کے دوران تشکیل پائی لیکن ان کی اصل حقیقت واضح نہیں ہے معاشرے نے اس خفیہ حصے کو کافی سنجیدگی سے لیا ہو سکتا ہے کہ وہ فرانس سے درامت کیا گیا ہو وہ فری میسنز کے ابائی گھر میں کاروبار کر سکتے تھے انہوں نے اس مشہور خفیہ گروپ کی طرح ابتدائی تاقریب علامتیں اور درجہ بندی کی تھی کاربناری جس میں ساٹھ ہزار ارکان تھے اس وقت جزیرہ نمہ اٹالوی میں واقعہ کئی خفیہ معاشروں میں سب سے بڑا تھا اگرچہ وہ اٹلی کا مطید کرنے کے مقصد کے ساتھ تشکیل نہیں پاسکے لیکن وہ ہر چیز کو حرکت میں لانے کے ذمہ دار تھے اتحاد سے پہلے کی سب سے بڑی ریاست دو سسیلو کی بادشاہی تھی جس میں سسلی اور نیپلس شامل تھے اس پر بادشاہ فرڈینینڈ نے حکمرانی کی تھی جو بنیادی طور پر آسٹریہ کے بیاد کی طور پر کام کرتا تھا اٹھارہ سو بیس میں کاربناری نے ایک انقلاب ارپا کیا جس نے فرڈینینڈ کو اقتدار ترک کرنے اور ملک کے لیے ایک آئین بنانے پر مجبور کیا آسٹریہ نے بلاکن نیپلس میں مارچ کیا اور آئین کو پھار دیا کیونکہ وہ ان کا انچارڈ چاہتے تھے تاہم وہ مغاوت کے اس فیل نے اٹلی کے عوام کو اٹھنے اور مطید ہونے کے لیے وسیع پیمانے پر تحریک پیدا کر دی یہ تحریک اٹھارہ سو اکسٹھ میں کامیاں ہوئی دی دومنیکن ریپبلک کا وجود ایک خفیہ معاشرے کے ملک کے طور پر مجود ہے جس کا نام جولائی اٹھارہ سو اٹھارہ سو اٹھٹیس میں لا ترینیٹیڈیا یا ترینیٹی کے نام سے جانا جاتا تھا جزیرہ ہسپانیولہ اٹھارہ سو بائس سے ہی ہیٹیم کے زیر اقتدار رہا تھا ہسپانوی بولنے والے مگر بھی مشیندے پوری طرح سے اس پر دلچسپی نہیں رکھتے تھے جزیرے کے مشرق میں فرانسیسی بولنے والے ہیٹیوں کی حکومت ہے ازادی کی خواہش نے اس کے لیے جوان پیملو ڈراتی میں اپنا قائد کو پایا جس سے کبھی کبھی ڈومنیکن رپبلک کا باپ بھی کہا جاتا ہے ڈراتی نے آدھ ساتھیوں کے ساتھ مل کر پچیس سال کی عمر میں لا ترینیٹیڈیا کی بنیان رکھی اس تنظیم کا مقصد لوگوں کو تعلیم دینا قوم پرست جذبات کو عام کرنا تھا ڈراتی نے اس گروپ کے ممروں کے لیے ایک حلف لکھا جس کے تحت عرقین نے الانٹ کیا کہ وہ میرے عزاز اور اپنے زمین کی قسم ہمارے صدر جوان پیملو ڈراتی کے ہاتھ میں اپنے فرد زندگی اور سمان میں تعاون کرنے کے لیے قسم کھائیں گے اور وعدہ کریں گے حتیائی حکومت سے قطع علیدگی غیر ملکی تسلط سے ازاد خدم اختیار اور ازاد جمہوریہ لگانے کے لیے جسے در دومنیکن رپبلک کہلائے جائے گا اس گروپ نے حکام سے اپنے وجود کو چھپانے کے لیے اپنی پوری کشت کی ڈراتی نے خفیہ مواصلات کے لیے ایک خفیہ حرف تحجی تخلیق کیا ممبروں نے تخلص استعمال کیا اور صرف تین افراد کے چھوٹے کھلی کلیوں میں آپریشن کیا اس گروپ نے مشرق میں باقیوں کے ساتھ بھی کام کیا تھا جو اپنے مجوہات کی بنا پر حکومت کا تختہ الٹنے کے امید کرتے تھے اٹھانہ سو ترتالیس میں انہوں نے ایک انقلاب کی کوشش کی اور یہ ناکام رہا متنی ترینیٹی مشیندوں کو جیل بیجیا گیا اور ڈراتی وینزولا فرار ہو گئے پھر بھی اس گروپ نے اپنا کام با خوبی انجام دیا اور اگلے ہی سال ایک دوسری بغاوت کے نتیجے میں ڈومینکن کی زادی کا علان ستائیس فروری اٹھانہ سو چوٹالیس کو ہوا ڈرات صدر بننے کی لیے واپس آئے لیکن اقتدار سمالے سے پہلے ہی انہیں فوجی بغاوت کا سامنا کرنا پڑا ڈراؤٹ کو جیلہ وٹن کر دیا گیا مولک جو اس نے بنایا تھا اٹھانہ سو چونسٹھ میں ان کا بیرونی ملک انتقال ہو گیا افریقنر برویڈر باؤنٹ جس کی بنیاد انیس سو اٹھانہ میں رکھی گئی تھی اور وہ صرف پچیس سال سے زیادہ عمر کے سفید فارم مردوں کے لیے کھولا تھا اس نے سخافتی معاشی اور سیاسی طور پر جنوبی افریقہ پر مکمل کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش کی اس گروپ نے اپنے راز کو بخوبی برقرار رکھا انیس سو تیس کے دوران انہوں نے افریقنر نیشنلیزم کو فروغ دیا انہوں نے دوبارہ مطحید نیشنل پارٹی پر اتنا اصر و رسوخ حاصل کیا کہ وزیر اعظم نے اس پارٹی کو عوام میں کام کرنے کیا لے کفیہ افریقنر برڈر باؤنڈ کے علاوہ کچھ نہیں کہا انہوں نے دوبارہ مطحید نیشنل پارٹی پر اتنا اصر و رسوخ حاصل کیا کہ وزیراعظم نے اس پارٹی کو عوام میں کام کرنے والے خفیہ افریکنر برویڈر بیرنڈ کے علاوہ کچھ نہیں کہا انیس سو سنتالیس تک وہ نسلی امور کے جنوبی افریقی بیورو کے کنٹرول میں تھے یہی پر ہی میمبروں نے رنگ برداری کا منصوبہ تیار کیا شاید پچھلے سات سالوں میں الیلگی کے ساب سے بدنام مسال ان کا اختیار میں اضافہ اتنا نرامائی تھا کہ اس نے انیس سو اٹھتر میں ایک مصنف کو یہ کہا کہ جنوبی افریقی جنوبی افریقہ کی حکومت آج برویڈر برینڈ ہی حکومت ہے اس میمبرشیپ روسٹر میں انیس سو ستالیس سے انیس سو چورانوے میں دیلسل منڈیلا کے انتخابات تک ایک سو تالیس فوجی افسران اور ملک کے ہر وزیعظم اور صدر شامل تھے انیس سو نبے کی دہائی کے بعد سے اس گروپ کو دوبارہ کام کرنے پر مجمور کیا گیا اور اب وہ اپنے آپ کو افریقین برینڈ کہتے ہیں یہاں تاکہ ان کے پاس ایک ویب سائٹ بھی ہے وہ اب رنگ سنف یا مذہب سے قطع نظر کسی بھی بالی کو بذابتہ طور پر قبول کرتے ہیں اور وہ تمام افریقی شہریوں کے لیے صاف بہتر زندگی کے حصول کا دعویٰ کرتے ہیں بیسویں صدی کا جرمن خفیہ معاشر جو آپ نے آپ کو جرمینارڈین کہتا ہے اڑیائی نسل کی برطلی پر اکتہ یقین رکھتا تھا اور انیس سو سولہ میں انہوں نے سواستی کا کو اپنی علامت کے طور پر اپنایا تھا وہ یہودی مخالف بھی تھے اٹھانہ سوارہ میں یہودی اور فری میسنز کی سازشوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اس گروپ نے اپنے ہی کھیل میں پیٹ کر تشکیل دیا تھا ان کے پاس ابتدا کی وسیع رسومات تھی جس میں نائٹ کنگز بارڈز فورسٹ نیمز بھی ملتے تھے ممبروں کو اپنی اڑیائی نسل کو متدید نسلوں کے پیدائشی سرٹیفکیٹ کے ساتھ ثابت کرنے کی ضرورت تھی انیس سو انیس میں ان کے زیر زمین سرگنمیوں نے کمونیزم کو شخص دینے میں مدد کی اور وہ مزید جرمن ورکرز پارٹی میں شامل ہو گئے انیس سو بیس میں انہیں اڈالف اٹلر نے سمان لیا جس نے جادو کی روایتوں سے چھٹکارا پایا جسے انہوں نے ناغوار محسوس کیا لیکن اس نے باقی سب چیزوں کو برکرار رکھا